بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروفیسر احمد جوید رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر کی بک ٹو کے چیپٹر نمبر فیفٹین کو پڑھیں گے یعنی ہیرو نمبر فائف کو پڑھیں گے جس کا نام ہے مصطفیٰ کمال پاشا یہ مضمون پہلی عالمی جانگ کے حلات و واقعات پر روشنی ڈالتا ہے اس کے اندر ہم مختلف نقاط کو ڈسکس کریں گے مثلا پہلی جانگ عظیم میں جرمنی اور اس کے اتحادیوں کی شکست فاش ترکی کے اندر سلطنت عثمانیہ کی تنزلی پھر اتحادیوں نے جو ترکی پہ قبضہ کر لیا اس کی بات کریں گے اور پھر مصطفیٰ کمال کی جد و جہت تھی اس کی بات کریں گے اور پھر مصطفیٰ کمال نے جو اصلاحات کی ترکی کو پروگرس دینے کے لیے اس پر ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پہلی عالمی جنگ میں سیچویشن کیا تھی تو دو گروپس بن چکے تھے ایک گروپ تھا برطانیہ کا اور کچھ ملکوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا تھا انہیں ہم اتحادی کہتے ہیں اتحادی فوجیں کہتے ہیں یا انہیں ہم الائز کہہ سکتے ہیں اور دوسری طرف جرمنی تھا اور اس کے اتحادی تھے برطانیہ اور اس کے الائز کے لیے اتحادی فوج کا نام استعمال کریں گے ہم اس مضمون میں بلکہ ہم کہا کریں کہ رائٹر نے ایسا کیا ہے پہلی عالمی جنگ میں جرمنی کا ساتھ دیا ترکی نے اور جرمنی کو ہو گئی شکست فاش اور اس کے بعد اتحادی فوج نے ترکی کیونکہ ترکی جنگ جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور جرمنی کو شکست ہوئی تو سمجھا ترکی کو بھی شکست ہوئی تو اتحادی فوج نے ترکی کے اوپر قبضہ کر لیا تھا ہاں بادشاہ جو تھا وہی رہنے دیا انہوں نے جو سلطان جو حارم تھا وہی رہنے دیا لیکن اب وہ کٹ پتلی حکمران تھا جس طرح کی جو حکم نامیں اتحادی فوجیں اسے حکم دیتی ہیں وہی وہ جاری کرتا اور ملک کو اسی طرح ہی چلاتا جس طرح کے اتحادی فوجیں اسے کہتی تھی گویا کہ سلطان محمد چہرم جو تھا جو اتحادی فوج تھی ان کا تابعہ فرمان بن چکا تھا اور شاہی فوج کو ختم کر دیا گیا تھا ہاں اناتولیہ کی علاقے میں لوگوں نے اتحادی فوج کو قبول نہ کیا اور انہوں نے بغاوت کر دی کچھ شاہی فوج نے کیازم بیکر کی قیادت میں ایک جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا اور اب اتحادی افواج جو تھیں ان کے اوپر حملے تیز ہونا شروع ہو گئے اور کنٹرول سے باہر ان کے صورتحال ہونا شروع ہو گئی تو انہوں نے سلطان جو کہ کٹ پتلی سلطان تھا اسے کہا کہ بھئی آپ اسے رکیں سلطان نے کہا کیا اس کا ایک بہت ہی قابل جرنیل تھا مصطفیٰ کمال پاشا تو اس کو بھیجا وہاں پر اس بغاوت کو کچلنے کے لیے لیکن مصطفیٰ کمال پاشا جانتا تھا کہ یہ سلطان کٹ پتلی ہے لہذا یہ جا کر قیادت کو کچلنے کی بجائے یہ باغیوں کے ساتھ خود ہی مل گیا ہاں وہاں جو حکام تھے ان کو یہ اندازہ تھا کہ مصطفیٰ کمال کے انہوں کے ارادوں کو بھاپ چکے تھے اور انہوں نے سلطان سے کہا کہ بھئی یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس کو واپس بلایا جائے سلطان نے اسے واپس آنے کو کہا لیکن مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا کہ اب میں واپس نہیں آوں گا جب تک کہ میں اپنے ملک کو اتحادی افوال سے نہ دلالوں اس نے منظم کرنا شروع کر دیا لوگوں کو بلکہ گھر گھر جا کے اس نے نوجوانوں کو امادہ کیا لڑائی کے لیے ان کے اندر ایک ازادی کی جد و جہد کی ایک روپ ہوں گ دی کچھ انہوں نے اسلحے کے ڈپو بھی لوٹے اتحادی فوجوں کے گویا ان کے پر اسلحہ بھی آ گیا اتحادیوں نے ترکی کے حصے بخرے کرنے شروع کر دیا تھے اور جو ازمیر کا علاقہ تھا یونانی فواج کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس پر قبضہ کر لیں مصطفیٰ کمال پاشا نے انکرا کے اندر جو فوجی کمانڈر تھا اسے مشورہ کر کے اتحادی فوجوں کے حلاف گوریلا وار کو شروع کر دیا اس نے محبے وطن افراد پر مشتمل ایک نئی فوج بنانے کا فیصلہ کیا اور اناتولیہ میں اس نے ایک نئی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا سلطان کو جب اس کی ارادوں کا پتا چلا تو سلطان نے اسے واپس آنے کے لئے کہا لیکن اس نے کہا کہ اب میں واپس نہیں آوں گا جب تک ترکی آزاد نہیں ہوگا میں واپس نہیں آوں گا اب عوام جو تھے جو محبے وطن افراد تھے وہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ مل چکے تھے اور یونانیوں کے ساتھ بڑی گمسان کی لڑائی ہوئی بڑی بہادری سے جنگ لڑی گئی اور یونانیوں کو شکست ہو گئی اس کے بعد خلافت عثمانیوں کو ختم کر دیا گیا اور ترکی کے اندر جو تھی وہ جمہوریت کو قائم کیا گیا سلطان جو تھا وہ جلا وطن ہو گیا بھاگ گیا وہ ملک سے جو جدید ترکی تھا مصطفیٰ کمال اس کا صدر بن گیا اور اسمت انو جو تھا وہ اس کا وزیر اعظم بن گیا اب اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے بہت سی اصلاحات متعرف کروائیں ترکی کو ترکی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بہت سی معاشی اور معاشرتی اصلاحات کو اس نے متعرف کروایا لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اس نے جو درس و تدریس کا نظام جا تھا وہ سرکاری تحبیل میں لے لیا اس نے ارابک جو سکرپٹ تھی اس کی جگہ رومن سکرپٹ کو نافذ کیا سادہ کر دیا سکرپٹ کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے پڑھ سکیں پردے کا رواج اس نے حتم کر دیا ہیڈ کو لازمی قرار دے دیا اور عورتوں سے کہا کہ وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں نئی سڑکیں بنائیں ریلوں کا جدید نظام نافذ کیا جدید بنکاری نظام اس نے متعرف کروایا اور ان اسطلاحات کی ان ریفارمز کی وجہ سے ترکی ایک پروگریسیف کنٹری بن گیا اور یورپی ممالک کے برابر پہنچ گیا اور ترکی جسے یورپ کا بیمار مرد کہا جاتا تھا اب وہ ترقی کی پیک پر آ گیا اور ایک ازاد اور طاقتور ملک بن گیا چونکہ مصطفیٰ کمال نے ایک جدید ترکی کی بنیاد رکھی ترکوں کو غلامی سے نجات دلائی اس لیے اسے اطاق ترک کا خطاب دیا گیا تو سٹوڈنٹس جتنی جتنی معلومات آپ کے ایسے میں تھیں وہ میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ بہت سی معلومات ہیں کچھ چیزیں ہیں جنہیں میں بیان ابھی نہیں کر سکتا جیسے اس کی جو سیکولرزم تھا مصطفیٰ کمال کا اور اسلام کے خلاف جو اس کی پالسیز تھیں وہ چونکہ ہمارے ایسے کا حصہ نہیں ہے تو اس کو میں یہاں ڈسکس نہیں کروں گا اور اس کی عبرتناک موت کا بھی میں یہاں تذکرہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہمارے مضمون کا حصہ نہیں ہے تو میں اپنے جو ایسے ہے اس کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہی میں نے آپ کو معلومات دی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور نیکس ویڈیو میں ہم اس کے کوئی سنانسز کو پڑھیں گے اس کے سینننمز کو پڑھیں گے اس کی ایکسرسائز کو پڑھیں گے تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں خدا حافظ